کہانی کی شروعات میں ہم کچھ لوگوں کو بیچ پر انچوائے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں پر ڈگ نام کا ایک لڑکا بھی اپنے پیرنس کے ساتھ ہالیڈے منانے آیا ہوا تھا جو ایک کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ سمدر کے کنارے کا نظارہ دیکھنے کے لیے اپنی کار سے باہر کی طرف دیکھتا ہے اس کے کچھ دیر بعد وہ لوگ اپنے لیک ہاؤس پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنا سامان نیچے اتارتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیک کی کنارے بہت سارے ناؤ کھڑے ہوئے ہیں ڈگ وہاں جاتا ہے اور اپنے ایک دوست سے ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اس بار یہاں بہت ساری لڑکیاں آئی ہوئی ہیں اور وہ لوگ یہاں بہت مزے کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس بار گرمیاں مزے دار ہونے والی ہیں اس کے بعد وہ لوگ وہاں کے باہر میں جاتے ہیں جہاں ایک آدمی آتا ہے اور انسٹرومنٹ کے تار نکال دیتا ہے جس سے میوزک بجانے والے رک جاتے ہیں اور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن جلد ہی وہ آدمی میوزک بینڈ کے ساتھ گٹار بجانے لگتا ہے اور وہ لوگوں کو کافی پسند آتا ہے ڈگ کا دوست اسے ایک اپرون پہناتا ہے اور کہتا ہے کہ اب گرمیاں شروع ہو چکی ہیں اس کے بعد ڈگ اپنے گھر آتا ہے اور آواز دے کر کہتا ہے کہ وہ گھر آ گیا ہے لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ گھر پر کوئی نہیں ہے وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے اور کچھ تصویریں دیکھنے لگتا ہے جب وہ کھڑکی کے باہر دیکھتا ہے تو اسے ایک کپل دکھائی دیتا ہے جو وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا نام ایلیٹ اور لینہ ہے ڈگ لینہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے وہ لگاتار اسے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن جلد ہی وہ لوگ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں ڈگ پھر بھی لینہ کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے ہی لینہ اس کی طرف دیکھتی ہے وہ ڈر جاتا ہے اور کھڑکی سے ہٹ جاتا ہے تاکہ لینہ اسے دیکھ نہ پائے اب اس کے بعد ڈگ اسے دیکھنے کے لیے اپنی سائیکل لیتا ہے اور جان بوجھ کر اسے ریپیئر کرنے لگتا ہے اور لینہ کو جھک کر اپنے جوتے سے دھول نکالتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے بعد ڈگ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور وہ لوگ پھر سے لڑکیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ایک چٹائی لے کر ایک پرانے ناؤ کے اندر جاتے ہیں جس کی دوسری طرف سے انہیں کسی کے ہسنے کی آواز آتی ہے اس کے بعد ڈگ گھر واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں نئے پڑوسی آئے ہوئے ہیں ڈگ کے پتا اسے نئے پڑوسیوں سے ملنے چلنے کے لیے بلاتے ہیں جو کہ ایلیٹ اور لینہ ہوتے ہیں ڈگ ان سے ملنے چاہتا ہے جہاں ایلیٹ ڈگ سے بات کرتا ہے ایلیٹ کہتا ہے کہ ڈگ کے پتا نے اسے بتایا کہ وہ ناؤ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے وہ ڈگ کو اپنے ناؤ میں کام کرنے کے لیے کہتا ہے اور وہ اس کے لیے اسے ہائر کر لیں گے جہاں اسے گھاس کھاٹنے کے کام سے زیادہ پیسہ ملے گا اگلے دن ڈگ ایلیٹ کی ناؤ پر چاہتا ہے اور وہاں وہ لینہ کو سوئیم کر کے باہر آتے ہوئے دیکھتا ہے اس کے بعد لینہ نہانے کے لیے جاتی ہے اور ڈگ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے لینہ اپنے کپڑے اتارتی ہے اور ڈگ اسے تب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایلیٹ آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے ناؤ کیسی ہے تب ڈگ کہتا ہے کہ ناؤ کو کچھ کاسمیٹک نقصان ہوا ہے ایلیٹ کہتا ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے باہر جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ ڈگ کی پیمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں ڈگ کہتا ہے کہ وہ اس کام کے لیے بارے ڈالر لے گا لیکن ایلیٹ کہتا ہے کہ وہ اسے بیس ڈالر دے گا اس کے بعد رات کو ڈگ پھر سے اپنے پڑوسیوں کے گھر کی طرف دیکھتا ہے اور لینہ اپنے کمرے میں کپڑے بدل رہی ہے لیکن تب ہی وہاں ایلیٹ آ جاتا ہے اور وہ لینہ کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ڈگ اپنا مو موڑ لیتا ہے اگلے دن ایلیٹ اپنی کار سے لیگ کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں ایک گاڑ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھنا ہے ایلیٹ اسے اپنا کارڈ دکھاتا ہے تب ہی وہاں ڈگ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گاڑ تھوڑا کڑاک ہے ایلیٹ کہتا ہے کہ اسے یہ پسند ہے اس کے بعد ڈگ اور ایلیٹ ناو پر ہوتے ہیں ڈگ ایلیٹ سے پوچھتا ہے کہ اس نے اتنی شورت کیسے حاصل کی ہے تو ایلیٹ کہتا ہے کہ یہ سب پیسے اور پرسنیلیٹی کا کمال ہے اس کے بعد سین بدلتا ہے اور ڈگ اپنے کمرے کی کھڑکی سے لینہ کو کہیں باہر جاتے ہوئے دیکھتا ہے تھوڑی دیر بعد اسے لینہ کے چلانے کی آواز آتی ہے اور وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لینہ ڈری ہوئی کار کے باہر کھڑی ہے وہ کار میں ایک مکڑی کو دیکھ کر ڈر گئی تھی ڈگ اس مکڑی کو کار سے نکالتا ہے اور اسے کچل کر مار دیتا ہے اس کے بعد وہ کار کو ٹھیک کرتا ہے اور اس بیچ لینہ اس کے بہت پاس آ جاتی ہے جس سے وہ گھبرا جاتا ہے ڈگ اس کے بارے میں اپنے دوست کو بتاتا ہے اور اس کا دوست اسے ایلیٹ سے بچ کے رہنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ اسے خطرناک نظر آتا ہے جب ڈگ اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے تو اسے لینہ گھر کے باہر بیٹھی دکھائی دیتی ہے وہ لینہ کے پاس جاتا ہے اور لینہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے گھر کی چابی کھو گئی ہے اور وہ گھر کے باہر رہ گئی ہے اور گھر کے اندر جانے کے لیے اسے ڈگ کی مدد چاہیے وہ ڈگ کو کہتی ہے کہ وہ اس بارے میں کسی کو نہ بتائے کیونکہ اس کے پتی نے اسے اپنا دھیان رکھنے کو کہا ہے تب ہی اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے اور لینہ ڈگ کو پتھر سے کھڑکی توڑ کر اندر جانے کو کہتی ہے تاکہ وہ اندر جا کر دروازہ کھول سکے اور ڈگ اس کی بات مان کر اندر جاتا ہے اور کسی طرح دروازہ کھول دیتا ہے اس کے بعد لینہ اسے انوائٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ڈرنک کرنے کے لیے کہتی ہے وہ لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں اور لینہ کہتی ہے کہ ڈگ کو چوٹ لگ گئی ہے لینہ اس کی چوٹ کو ساف کرنے لگتی ہے اور بہن کی ہوئی آواز میں کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ڈگ اسے کس کر دیتا ہے اور پھر اس سے اس بات کے لیے معافی مانگتا ہے یہ کس اچھی نہیں تھی لیکن لینہ کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے وہ اسے پھر سے اچھی طرح کوشش کرنے کے لیے کہتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور لینہ اپنے کپڑے اتارنے لگتی ہے جس میں ڈگ اس کی مدد کرتا ہے اور وہ دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اگلے دن وہ پلنگ پر ایک ساتھ اٹھتے ہیں لینہ کہتی ہے کہ ڈگ ریلیشنشپ بنانے میں بہت اچھا تھا وہ پوچھتی ہے کیا وہ پہلے بھی کبھی کسی لڑکی کے ساتھ رہ چکا ہے تب ڈگ مزاک میں کہتا ہے کہ اس نے تیسری بار کسی کے ساتھ ریلیشن بنایا ہے اس کے بعد لینہ اس کے بگل میں لیٹ جاتی ہے کچھ ٹائم بعد ڈگ اپنے گھر جاتا ہے اور مسکر آ رہا ہوتا ہے وہ لینہ کے ساتھ بتائے پل کو یاد کر کے خوشورہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور اس کا دوست بتاتا ہے کہ رات کو ڈگ نے غلطی سے اسے کال کر دیا تھا اس کا دوست اسے وہ آواز سناتا ہے جو ڈگ کی تب کی آواز تھی جب وہ لینہ کے ساتھ سیکس کر رہا تھا اس کے بعد اس کا دوست کچھ لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ریلیشن بنا سکتا ہے لیکن ڈگ اس کی بات کو انسنا کر دیتا ہے اس کے بعد کچھ دن ڈگ لگاتار لینہ پر نظرے بنایا رکھتا ہے اور اس کے لیے ویک آوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ایک دن وہ ناؤ پر کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی لینہ وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ایلیٹ نے اسے ڈگ کے کام کو دیکھنے کے لیے بھیجائے وہ لوگ ناؤ کے اندر جاتے ہیں اور لینہ اسے پردے گرانے کو کہتی ہے ڈگ پردہ لگا دیتا ہے اور لینہ اس کے ساتھ فلٹ کرنے لگتی ہے اور اپنے کپڑے نکالنے لگتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں اور فزیکل ہو جاتے ہیں اس رات ڈگ بار میں کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں لینہ اپنے پتی کے ساتھ آتی ہے ڈگ اسے دیکھتا ہے لیکن تب ہی اس کا دوست اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کچھ لڑکیاں دکھاتا ہے اور انہیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ آج رات کچھ اچھا ہونے والا ہے لیکن اس ویچ ایلیٹ لینہ کو دھونٹے ہوئے اس طرف آ رہا ہوتا ہے اسے آتا دیکھ کر لینہ اور ڈگ رک جاتے ہیں اور لینہ اسے کس کر کے وہاں سے واپس چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد ایلیٹ اس ناؤں کو دیکھتا ہے جس پر ڈگ کام کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے اس کے بعد وہ ڈگ کو بھاشن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈگ کو دیکھ کر اسے اپنے دن یاد آتے ہیں ڈگ بہت محنت کرتا ہے باتیں کرتے ہیں اس کے بعد لینہ اسے ایک فون دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ایلیٹ بہت غصے والا اور خطرناک انسان ہے اس لیے یہ فون بات کرنے میں ان کی مدد کرے گا اب اس کے بعد ڈگ بھاگتے ہوئے کچھن میں جاتا ہے اور لینہ بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے لیکن کھڑکی کے باہر سے ان کا مالی انہیں دیکھ لیتا ہے کچھ دیر دگ ناؤں کی طرف جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایلیٹ ناؤں پر کھڑا ہے وہ ڈرتے ڈرتے ناؤں کی طرف جاتا ہے اور لینہ کو ایلیٹ کے ساتھ دیکھتا ہے ایلیٹ ڈگ سے ناؤں کو کھول کر پانی میں اتارنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ یہ بتا کر سکیں کہ ناؤں سمدر میں چلنے لائک ہے یا نہیں ناؤں کی سباری کرتے سمائے ایلیٹ ایک بیم سے ٹکرانے والا ہوتا ہے لیکن وہ کسی طرح جھک کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے یہاں ڈگ ایلیٹ کو عورتوں پر کچھ سلا دیتا ہے اور ایلیٹ اس سے پوچھتا ہے کیا اس کی کوئی گلفرینڈ ہے تو ڈگ کہتا ہے ہاں اس کی گلفرینڈ ہے اچانک ناؤں کا انجن بند ہو جاتا ہے اور ایلیٹ اسے چیک کرنے جاتا ہے جس کے بعد لینہ تھوڑا سمائے لے کر ڈگ کو بتاتی ہے کہ وہ ایلیٹ سے طلاق لینے کے بارے میں سوچ رہی ہے تب ہی ایلیٹ وہاں آ جاتا ہے اور ڈگ سے ناؤں کو ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے اس رات لینہ ڈگ کو کال کرتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے لینہ اسے بتاتی ہی کہ ایلیٹ نے اسے بہت مارا آئے اور اب وہ بزنس کے سلسلے میں باہر گیا آئے اس کے بعد ڈگ ترنت ہسپٹل جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے پولس کو سب بتا دینا چاہیے لیکن لینہ اسے روک دیتی ہے اور وہ لوگ گھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد اگلے دن ڈگ کام کر رہا ہوتا ہے محسوس کرتی ہے وہ اسے ایلیٹ اور اس کی پہلی بی بی کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی کوٹ کجیری کے معاملے میں پھسے ہوئے ہیں اس کے بعد ڈگ کا دوست ڈگ کی حرکتوں کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اس کے لیے ایک لڑکی کو دیکھا ہے لیکن ڈگ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا اس کے بعد وہ گھر واپس آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایلیٹ واپس آ گیا ہے تب ہی اچانک اسے لینا کا کال آتا ہے اور وہ ترنت اپنے کمرے میں چاہتا ہے اور لینا سے بات کرتا ہے جو اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ اسے ترنت اپنے ساتھ چلنے کو کہتی ہے کیونکہ اسے ڈگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ڈگ ترنت اس کے گھر پر جاتا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ لینا اور ایلیٹ کے بیچ لڑائی ہو گئی تھی اور لینا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایلیٹ کے سر پر وار کیا اور کہتا ہے کہ انہیں بلکل پہلے جیسا ہی عام برتاؤ کرنا ہوگا اس کے بعد وہ بار میں کام کرنے چاہتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لینا اس کے ماتا پتہ کے ساتھ ہے ان کے بیچ کچھ عجیب سی باتیں ہوتی ہیں اور ڈگ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے اس راہ ڈگ لینا سے ملنے اس کے گھر چاہتا ہے اور لینا اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ گھر میں نہیں رہ سکتی تھی اس لیے وہ اس کے ماتا پتہ سے ملنے چلی گئی ڈگ کہتا ہے کہ وہ لوگ اس واردات کو ایکسیڈنٹ بنا سکتے ہیں لیکن لینا کہتی ہے یہ بہانہ کام نہیں کرے گا اس لیے ڈگ ایک نیا پلان بناتا ہے اور لینا کو کہتا ہے کہ جب پولیس اس سے پوچھے تو وہ یہ کہے کہ اس کے اور ایلیٹ کے بیچ لڑائی ہوئی تھی اور اس کے بعد ایلیٹ چلا گیا تھا یہ کہنے کے بعد ڈگ ایلیٹ کی بارڈی کو لے کر اس کے بوٹ میں چلا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ بوٹ میں وہاں سے نکل پاتا گارڈ اس سے دیکھ لیتا ہے اور اس سے مسٹر ہارپر کہہ کر آواز دیتا ہے ڈگ ایلیٹ کی طرح ہی ایکٹنگ کرتا ہے اور بوٹ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلی صبح پولیس کی کارروائی چالو ہو جاتی ہے اور انہیں یہ سب ایکسیڈنٹ لگتا ہے اس کے بعد پولیس لینا کے گھر میں پوچھتاش کرنے آتی ہے ڈگ دیکھتا ہے کہ لینا پولیس والوں سے بات کر رہی ہے ڈگ نے اس رات بوٹ کے اندر ایلیٹ کے سر پر بیم سے وار کیا تھا اور پھر شراب اور سگرٹ کی مدد سے بوٹ کو آگ لگا دی تھی جس سے یہ ایکسیڈنٹ نظر آ رہا تھا ڈگ اپنی عام زندگی چینے لگتا ہے اور باہر میں کام کرتا رہتا ہے جہاں وہ کچھ پولیس والوں کو ڈرنک پلا رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ اسی گھٹنا کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایک عورت کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے دکھائے جاتا ہے جو شہر میں آ رہی ہوتی ہے وہ عورت پولیس سے ملنے جاتی ہے وہاں وہ پولیس سے کہتی ہے کہ ایلیٹ ٹرس سے اس ماملے کو بہت گمبیرتا سے لے رہی ہے کیونکہ ایلیٹ کے پاس لائف انشورنس ہے جس کی قیمت بہت بڑی ہے اور یہ پیسہ لینا کو ملنے والا ہے اس لیے اس ماملے سے جڑے ہر پہلو کی جانچ کی جا رہی ہوتی ہے واردات میں کیا ہوا یہ جاننے کے لیے وہ عورت لینا کو پوچھتاچ کے لیے بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے لینا کہتی ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر نہیں ہے لینا اس عورت کے اس سوالوں سے پریشان ہو جاتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور پولیس اپنی جانچ پر تال جاری رکھتی ہے اور اس گارڈ سے پوچھتاچ کرتی ہے جس نے ڈک کو رات میں دیکھا تھا اس کے بعد پولیس ڈک کے پتا سے بات کرتی ہے ڈک گارڈ کو پوچھتا ہے کہ اسے کس بات کو لے کر شک ہے تو گارڈ اسے بتاتا ہے کہ رات کو اس نے جسے دیکھا وہ الیٹ کی جگہ کوئی اور ہو سکتا ہے اس کے بعد انشورنس ایجنڈ لینہ کے گھر پر جاتی ہے اور واردات کی جگہ کو چیک کرتی ہے تاکہ اسے کچھ ثبوت مل سکیں اسے وہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی ملتی ہے جو ڈک نے لینہ کی مدد کے لیے توڑی تھی اس کے بعد وہ ایجنڈ ڈک کے گھر پر جاتی ہے اور اس کے ماتا پتا سے اس دن کے بارے میں پوچھتی ہے جب لینہ ان سے ملنے آئی تھی ڈک کے ماتا پتا بتاتے ہیں کہ لینہ ڈک سے ملنے آئی تھی ڈک یہ سب سن رہا ہوتا ہے اور گھپرا جاتا ہے وہ لینہ کو کال لگاتا ہے لیکن اپنے ماتا پتا کو کار میں آتا دیکھ کر کال کارڈ دیتا ہے اس کے بعد وہ لوگ پولیس سٹیشن جاتے ہیں جہاں ایجنٹ اس سے کچھ سوال پوچھتی ہے اور اس کے موں سے سچ اگلوانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ڈک کی ماں ایجنٹ سے کہتی ہے کہ وہ ڈک کو اس معاملے میں نہیں فسنے دے گی اس کے بعد ڈک کو لینہ کا میسیج آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس سے پرانے ناؤں میں ملنا چاہتی ہے ڈک وہاں جاتا ہے اور لینہ اسے کہتی ہے کہ انہیں کچھ دنوں کے لیے ایک دوسر سے دور رہنا ہوگا اور یہ کہنے کے بعد وہ چلی جاتی ہے ڈک اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایجنٹ کی ٹیم وہاں آئی ہوئی ہے ایجنٹ اسے کہتی ہے کہ اسے ڈک کی انگلیوں کے نشان اور موں کی لار چاہیے وہ ڈک کو پولس کار میں بٹھاتے ہیں اور ایجنٹ اسے پھر سے پوچھتاج کرنے لگتی ہے لیکن ڈک اسے کچھ نہیں بتاتا ڈک اس پورے معاملے کے بارے میں اپنے دوست اور ماتا پتا کو بتاتا ہے اس بیچ پولس کو بلڈ سیمپل کا میچ مل جاتا ہے جو ایجنٹ نے انہیں دیا تھا ڈک اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن ہر بار اس کی کوشش ناکامیاب ہو جاتی ہے جو لینہ کر رہی ہوتی ہے جیسے کی جس مالی نے لینہ اور ڈک کو ساتھ میں دیکھا تھا پولس کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے مار دیا جاتا ہے ڈک کسی طرح اپنی سائیکل لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور گھاٹ پر جاتا ہے جہاں اسے لینہ ملتی ہے جیسے ہی ڈک وہاں جاتا ہے لینہ اپنے کپڑے پھار دیتی ہے اور مدد کے لیے چلانے لگتی ہے اور ایسا دکھانے کی کوشش کرتی ہے جیسے ڈک اس کا ریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پولس وہاں آ جاتی ہے اور ڈک کو پکڑ لیتی ہے ڈک پولس کو کہتا ہے کہ وہ لوگ اسے جانتے ہیں اور وہ اپنے اوپر لگے الزام کو ہٹانے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے ایک پولس آفیسر اسے جانے دیتا ہے اور ڈک وہاں سے لینہ کے موٹل میں اس کا سیل فون لینے چاہتا ہے لیکن جیسے ہی اسے سیل فون ملتا ہے ویسے ہی لینہ وہاں آ جاتی ہے اور ساتھ ہی ایجنٹ بھی آ جاتی ہے ڈک ایجنٹ سے کہتا ہے کہ اس فون میں اس کی بے گناہی کا ثبوت ہے اس کے بعد وہ دونوں عورتیں باہر جا رہی ہوتی ہیں تب ہی ڈک کی نظر ایجنٹ کے پیروں پر چاہتی ہے جہاں ویسا ہی ٹیٹو ہوتا ہے جیسا لینہ کی پیر میں تھا اس سے ڈک کو پتا چلتا ہے کہ ایجنٹ ہی لینہ کی پریمکہ ہے اور وہ شروعات سے لینہ کا ساتھ دے رہی ہے اسے ساری باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور اس سے سمجھ آتا ہے کہ وہ اس بڑے کھیل کا مہرہ تھا یہاں پہلے ایسا لگتا ہے کہ لینہ ڈک کو چھوڑ کر چلی جائے گی لیکن لینہ پیار کے خاطر ڈک کے لیے وہ سیل فون چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے جس میں اس کی بے گناہی کا ثبوت ہے اس کے بعد دونوں عورتیں ایلیٹ کے انشورنس کا پیسہ لے کر فلائٹ میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتی ہیں دوستو ہمارے فاکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا